صدو موسے والا کے اس میں ایک نام جو اس وقت سب کی زبان پر ہے وہ ہے کیکڑا ہنی عرف کیکڑا آخر کیکڑا نے کیسے کر دی موسے والا کی ہتیاں کس سیلفی نے لی موسے والا کی جان اس سوال نے سب ہی کو پریشان کیا ہے اور خاص کر پولس کو فیلحال یہ ہنی پولس کی حراست میں ہے تو آج ایک ایک کر کے ڈیکوڈ کریں گے موسے والا کی ہتیاں کی گتھی اور یہ بھی بتائیں گے کہ آخر وہ کون سی سوال ہیں جو کر رہے ہیں پولس کو پریشان موسے والا کے کتنے مجھرم موسے والا مرڈر کیس میں بڑا بڑیٹ آیا ہے پنجاب پولس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے صدو کو کولیوں سے پھون دینے والے آٹھ شارپ شوٹرز کی پہچان کر لی گئی ہے شوٹروں کو گاڑی موہیا کرانے والا کیکڑا بھی پولس کے گرفت میں آ چکا ہے گینگز آف پنجاب کے یہ وہ آٹھ کردار ہیں جنہوں نے انتیس مائی کے دن سنگر صدو موسے والا کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا ان میں سے ایک شوٹر منپریت کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا تھا شوٹر نمبر 1 منپریت سنگھ ارف مننو شوٹر نمبر 2 جگروپ سنگھ روپا شوٹر نمبر 3 ہر کمل ارف رانو شوٹر نمبر 4 پریعورت ارف فوجی شوٹر نمبر 5 منجیت ارف بھولو شوٹر نمبر 6 سورو ارف مہکال شوٹر نمبر 7 سنتوش جادہو اور شوٹر نمبر 8 یعنی سبحاش بنو دا پولیس کے مطابق منپریت ارف مننو جگروپ سنگھ روپا مننی پریعورت فوجی اور منجیت ارف بھولو کی موسے والا حدیقان میں اہم بھومکا ہے دلی پنجاب حریانہ اور راجستان میں تاپل توڑ پولیس کی ریٹ جاری ہے چار راجیوں کے پولیس ان ساتھ شوٹروں کو گرفتار کرنے میں جھٹی ہے جن 8 سندگد شوٹر کی پولیس نے پہچان کی ہے وہ سبھی چار الگ الگ راجیوں سے ہیں اور فلال کسی نہ کسی کیس میں فرار چل رہے ہیں تین شوٹر پنجاب کے رہنے والے ہیں جن میں جگروپ سنگھ روپا اور منفریت سنگھ مننو شامل ہیں جو کی ترنتارن سے ہیں اور تیسرا یعنی ہر کمل ارف رانو بھٹنڈا سے ہے دو شوٹر ہریانہ کے رہنے والے ہیں جن میں پریعورت ارف فوجی اور منجیت ارف بھولو دونوں ہی سونی پت سے ہیں دو شوٹر مہراشتوں کے رہنے والے ہیں جن میں سورو مہاکال اور سنتوش جادہو جو پنے سے ہے اور بچہ ایک یعنی سبحاش بنودہ جو کی سی کر راجستان کا رہنے والا ہے ان 8 پکے نشانے بازوں کو علاگ الگ راچیوں سے بلائے گیا تھا تاکہ جارچ ایجنسیاں پوری طرح سے گمراہ ہو جائیں اور شوٹرز کو گرفتار کرنے میں پریشانی آئے سبھی شوٹرز کا کنیکشن لورس بشنوی سے بتایا جا رہا ہے اور کنانا میں بیٹھے گولڈی بھرار کے نردیشوں پر ہی بدماشوں نے ہتیا کان کو انجام دیا تھا اس ویڈیو کو گور سے دیکھئے یہ سی سی ٹی وی ویڈیو 29 مئی کی شام سالے پانچ بجے کا ہے سدو کی موت سے محض 15 سے 20 منٹ پہلے کا یہ ویڈیو ہے سدو کی بلیک تھار نظر آ رہی ہے شام سالے پانچ بجے کے قریب سدو اپنی کالی میں بیٹھ کر باہر نکل رہے ہیں بلیک کار ہونی کی وجہ سے ان کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا ہے جیسے ہی سدو گھر سے باہر آتے ہیں ویسے ہی کئی لوگ ان کی کار کے پاس جمع ہو جاتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ یہ سدو کے فین ہیں اور سیلفی لینے کے لیے ان کے گھر کے باہر اکٹا ہوئے تھے جیسے ہی سدو گھر سے باہر آتے ہیں وہاں موجود سبھی لوگ ان کی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لڑکے ترنت سنگر موسے والا کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ سیلفی لینے لگتے ہیں سیدو بھی انہیں اپنا فین سمجھ کر فوٹو کلک کرانے لگتے ہیں اور پھر سیلفی لینے کے بعد سیدو اپنی کار سے چلے جاتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ایسا کیا خاص ہے یا اس ویڈیو کی بات کیوں ہو رہی ہے آپ کو بتا دے کہ سیدو ہمیشہ اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھتے تھے ان کے پاس بولٹ پروف کار بھی تھی لیکن گھات لگائے شوٹرز کو کیسے معلوم ہوا کہ موسے والا بینا کسی گنمین کے واہر جا رہے ہیں اپنی پولٹ پروف گالی بھی نہیں لے جا رہے ہیں یہ خبر ہتیاروں تک کیسے پہنچی دراصل اس کے تار سیدھے جا کر جھولتے ہیں کینکڑا سے وہی کینکڑا جو اس وقت پولیس کے گرفت میں ہے سیلفی والی اس ویڈیو میں کئی بڑے سراغ چھپے ہو سکتے ہیں ویڈیو میں ساف دیکھا جا سکتا ہے کہ سیدھو کی ہتھیا سے پہلے ان کے ساتھ کچھ لوگ سیلفی لینے پہنچے تھے یہ لوگ سیدھو کی ہتھیا سے محض کچھ منٹ پہلے آئے تھے ان لوگوں میں کیکڑا کے شامل ہونے کا اندیشہ جتائے گیا ہے وہی کیکڑا جو اس وقت پنجاب پولیس کے گرفت میں ہے آروپ ہے کہ کیکڑا نے ہی شوٹرز کو گالی مہیا کروائی تھی سیلفی لینے کے باہر نے کیکڑا سیدھو کی ریکھی کرنے گیا تھا مانا جا رہا ہے کہ کیکڑا نے ہی شوٹرز کو سیدھو کے بینا سیکیورٹی جانی کی سوچ نہ دی تھی اور کیکڑا کی مخبری سے ہتھیاروں کا کام آسان ہو گیا حالانکہ اس کے پوشٹی ابھی تک نہیں ہو پھائی ہے شروعاتی جانچ میں پتا چلا ہے کہ کیکڑا موسی والا کا فین بن کر اس کے گھر پر پہنچا تھا وہی قریب 45 منٹ موسی والا کے گھر پر رکا اور اس کے وہاں پر چائے بھی پی بعد میں موسی والا کے ساتھ سیلفی بھی لی جب موسی والا بینا سیکیورٹی گارڈ کے اپنی تھارجیب پر گھر سے نکلا تو اس نے تورانت مخبرت بن کر یا خبر پہنچائی کہ موسی والا بینا سیکیورٹی گارڈ کے چاہے سرسا کے کلا والی گاؤں کا رہنے والا کیکڑا کہ کوئی دوست موسیٰ گاؤں میں رہتا تھا جس کی وجہ سے اس پر کسی کو شک بھی نہیں ہوا اور وہے اکثر موسی والا کے گھر میں آیا جایا کرتا تھا اور اس کی اچھی پہچان گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے جو گینگسٹر سے انہوں نے کیکڑا کا ساتھ لیا اب سدو موسیٰ والا کی ہتیا کے بعد آٹھ چھوٹروں کے چہرے سے بے شک پولس نکاب اٹھانے کا دعویٰ کرنے لگی ہو لیکن ان نو دنوں کے بھیتر ایسے کئی سوال پھر سے سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے ہیں جن کے جواب آنے ابھی باقی ہیں مثلا سوال نمبر ایک آخر ہتیارہ کون ہے تیہار سے لے کر کناڑا تک سازش ہوتی رہی اور کسی کو کانو کان بھنک تک نہیں لگی سوال نمبر تو اس معاملے میں پولس خاموش کیوں ہیں بے شک ہتیاکان کے بعد پنجاب کی پولس بہت تیزی دکھا رہی ہے لیکن سدو موسیٰ والا کی مرڈر کے معاملے میں پولس کی چپی کئی سوال کھڑے کر رہی ہے سوال نمبر تین کہاں کہاں سے چڑے ہیں ہتیاکان کتار سوال نمبر چار سی سی ٹی وی میں دکھائی دے رہے سندگد کون کون ہیں پولس کو ابھی تک جتنے بھی سی سی ٹی وی نظر آئیں اس میں کوئی نہ کوئی ایسا سندگ دکھائی دے رہا ہے جس کا کوئی نہ کوئی تعلق قتل سے مانا چاہ رہا ہے ایسے میں سوال یہی ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں اور ان کی پہچان کے لیے پولس کیا کر رہی ہے